بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگلے چوبیس گھنٹوں کے موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور چھ مارچ کی شام راج سے شروع ہونے والے بارشوں کے نئے سسٹم کی رپورٹ کے ساتھ آپ کی قدمت میں آذر ہوں موسم کی دنیا سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ویورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ویدلہ ورز تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا خیبر پکتونخواہ بلوچستان پنجاب اور ملہی کا تمام علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے تام گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع عبر علود رہنے کے علاوہ گرہ چمک اور تیز ہموں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے ویورز اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے تمام علاقوں میں موسم خوشک رہنے کے بعد جمعہ کی شامرات اور ہفتے کے روز مطلع عبر علود ہونا شروع ہو جائے گا بلوچستان اور خیبر پکتونخواہ کے راستے بادل داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اگلے دو سے تین روز کے دوران یعنی سموار کے روز تک پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پکتونخواہ کے چند علاقوں اور بلوچستان کے چند علاقوں میں گھرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے آنے والے سسٹرم کے دوران دیر، کوہستان، سوات، مالکنڈ، مانسیر، آئیبٹ آباد، لکی مروت وزیرستان، دیرائیس ملخان سمیت خیبر پکتونخواہ کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی جبکہ شیرانی، موسیخیل، بارخان، جعفر آباد کوہلو، بولان، سبی، لورلئی، یوب سمیت بلوچستان میں بھی اکہ دکہ مقامات پر تیز اور دیگر شمال مشرقی اور وستی علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع ہے اس دوران لاہور، قصور، گجرانوالا، گجراز، سیالکوٹ، ناروال، شکرگڑ، جیلے، محافظ آباد، سرگودہ، ڈوین اور شمال مشرقی اور بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں اچھی بارشوں کی توقع وستی پنجاب میں ننکانہ سائے، فیصل آباد، اکاڑا، سائیوال، رینالا خود، پاک پتن چریف، لئیہ، فتح پر چوک آزم، نور پر تھال اور ملہکہ علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے بول سلیمان کے ساتھ ملہکہ علاقوں خصوصاً جنوب مغربی پنجاب میں بھی اچھی بارشیں متوقع ہیں ویورز آنے والے سلسلے کے دوران موسم کی اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ